دوستوں ہم جب ہمارے دیش بھارت کے سرکاری سنستانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو شبد ہمارے دماغ میں سب سے پہلے آتے ہیں وہ ہیں پرشتہ چار اور کامچوری لیکن ایسی نراشا جنک ستھی ہونے کے باوجود بھی ہمارے دیش کے بہت سے ایسے سنستان ہیں جو ہمارا سرکاری تنطر پر وشواس بنائے رکھتے ہیں جیسے بھارتی اسینہ، دلی میٹرو اور وردمان میں خبروں میں چھائی ہوئی ازرو ازرو کی ہی بدولت بھارت ان چھے دیشوں میں شامل ہیں جو اپنی دھرتی پر سیٹلائٹ بنانے اور اسے لانچ کرنے کی شمطہ رکھتے ہیں پچھلے چالیس سالوں میں ازرو کا خرچ ناسا کے ایک سال کے بجٹ کے آدھے سے بھی کم رہا ہے آج ہم آپ کو ازرو کے بارے میں کچھ ایسے ہی انسونی باتیں بتائیں گے جو آپ کو شاید ہی بتا ہو ازرو کی ستھاپنا ڈاکٹر وکرم سارا بھائی دورا سال 1969 میں سوطنتردہ دیوس کے دن کی گئی تھی انہیں بھارت کے سپیس پروگرام کا جنک کہا جاتا ہے ان کا ماننا تھا کہ اگر دنیا بھر کے دیشوں میں بھارت ایک مہتوپون دیش بننا چاہتا ہے تو اسے آدھونک تقنیق کو اپنانا ہی ہوگا اور اس کا اپیوگ سماج کی سمسیاؤں کا حل نکالنے میں کرنا ہوگا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت کا انترکش ویبھاگ پہلے بھارت کے پرمانو ویبھاگ کے انترگت ہوا کرتا تھا پر انترکش ویبھاگ کا کام بہت زیادہ تھا اور اس لیے سال 1969 میں اسے ازرو کی نام سے الگ سنستہ بنا دیا گیا بھارت کے پڑوسی دیش پاکستان نے بھی ازرو سے قریب آٹھ سال پہلے سال 1961 میں اپنی ایک سپیس ایجنسی سپارکو کی شروعات کی تھی لیکن بیتے پچاس سالوں میں پاکستان نے کیول دو سیٹلائٹس ہی انترکش میں بھیجی ہیں اور وہ بھی دوسرے دیشوں کی مدد سے جبکہ انہیں پچاس سالوں میں بھارت نے اپنے دم پر دو سو سے زیادہ سیٹلائٹس لانچ کی ہیں شروعاتی دنوں میں ازرو کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوا کرتے تھے اور انہیں کبھی سیکل سے تو کبھی بیل گاڑی سے سیٹلائٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا پڑتا تھا سلوی 3 بھارت کا پہلا سو دیشی سیٹلائٹ لانچ وہیکل تھا اور اس کے ڈیریکٹر تھے ہم سب کے پیارے سورگیہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام سر ازرو کا ہیڈکوارٹر بینگلورو میں ہے اور دیش بھر میں اس کے کل تیرے سینٹرز ہیں ازرو میں لگ بھک ستر ہزار کرمچاری اور وکیانک کام کرتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان میں سے کئی وکیانکوں نے کبھی شادی نہیں کی اور اپنی پوری زندگی ازرو کو سمرپت کر دی سال دوہزار ستر تک ازرو دو سو سے بھی زیادہ دیسی اور ودیشی سیٹلائٹس لانچ کر چکا ہے ودیشی سیٹلائٹس میں کئی امریکہ، روس اور اسرائیل جیسے وکسد دیش بھی شامل ہیں ودیشی سیٹلائٹ لانچ کرنے سے بیتے پانچ سالوں میں ازرو نے لگ بھک ہزار کروڑ سے زیادہ کا منافع کمائیا ہے اینٹریکس ازرو کی کمرشل ڈیویزن ہے جو ہماری سپیس تقنیق کا استعمال کر کے ازرو کے لیے منافع پیدا کرتی ہے ازرو کی اینٹریکس بورڈ آف ڈیریکٹرز میں دیش کے دو سب سے بڑے ادیوگ پتی رتن ٹاٹا اور جمشید گودریج بھی شامل ہیں ازرو کی ایک کے بعد ایک سفلتاؤں کو دیکھ کر آپ سوچتے ہوں گے کہ ازرو کے وکیانک بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز سے پڑھ کر آتے ہوں گے لیکن حقیقت اس سے بلکل پرے ہیں ازرو میں کام کرنے والے زیادہ تر وکیانکوں کے پاس بی ایسی اور ایم ایسی جیسی سامانیہ سی ڈگریہ ہیں لیکن ان میں ہمیشہ سیکھتے رہنے اور کچھ نیا کرنے کی للک ہی ہیں جو ازرو کو ایک مہان سنستہ بناتی ہیں کارگل ید کے دوران بھارت کو امریکہ نے جی پی ایس دینے سے صاف منع کر دیا تھا لیکن اب بھارت کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے کیونکہ ازرو نے سودیشی جی پی ایس ناوک بنا لیا ہے ساتھ ہی ساتھ گوگل ارث کا بھارتی ایورجن بھون بھی لانچ کر دیا ہے اس کی مدد سے بھارت کے کسی بھی حصے کی 3D تصویر انٹینیٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں وہ بھارت کا چندریان مشن ہی تھا جس نے چاند پر پانے کی کھوچ کی تھی اس مشن پر قریب 390 کروڑ روپے ہی خرچ ہوئے تھے جبکہ ناسا اسی طرح کے مشن پر ازرو سے 10 گناہ زیادہ خرچ کرتا ہے اور ازرو کے منگل یان مشن پر کیول 430 کروڑ روپے کا خرچ آیا یعنی کی بار روپے پرتی کلومیٹر کے حساب سے اس ابھیان کا خرچہ بیٹھا جو کسی آٹو کے سادھارن قرائے سے بھی کم ہے منگل یان کے منگل پر پہنچنے کے ساتھ ہی بھارت پہلے ہی پریاس میں منگل پر پہنچنے والا پہلا دیش بن گیا اس سے پہلے کسی بھی دیش کا پہلا منگل ابھیان کامیاب نہیں ہوا تھا ساتھ ہی ساتھ بھارت منگل گرہ پر پہنچنے والا ایشیا کا پہلا دیش بھی بن گیا کیونکہ اس سے پہلے ہی چین اور جاپان نے بھی منگل پر اپنے مشن بھیجے تھے پر وہ اسفل رہے ازرو کے بھوشش کے مشن چندریان ٹو مشن چندریان ایک کی سفلتہ سے اتصاہیت ہو کر ازرو کی یوجنا سال دوزار اٹھار میں چاند پر ایک اور مشن بھیجنے کی ہے ازرو کی یوجنا ایک وہن کو چاند کی زمین پر اتارنے کی ہے آدیتیا مشن سورج کے بارے میں آج بھی ہمارے بہت سارے سوال ہیں جن کا اتر ہمیں آج تک نہیں ملا ہے جیسے سورج کے سینٹر کی گرمی تو چھہ ہزار کلون ہے لیکن اس کے سب سے بہاری حصے کی گرمی بیس لاکھ کلون کیسے ہو سکتی ہیں ایسے ہی سوالوں کا اتر ڈھونڈنے کے لیے بھارت کا مشن آدیتیا دوہزار انیس بیس میں لانچ کیا جائے گا انترکش میں مانو بھیجنا ازرو انترکش میں مانو مشن بھیجنے کی دشا میں بھی کام کر رہا ہے اس کے لیے ایک ایسا انترکش یان بنایا جا رہا ہے جس میں انترکش یاتریوں کو سات دنوں تک پرتفی کی کخشا میں رکھنے کی شمتہ ہوگی دوستوں ازرو نے اپنے پچاس سال کے ادھیاس میں ناکیول ایک کی بعد ایک سیٹلائٹس لانچ کر کے بھارتیوں کا سینہ گروہ سے چوڑا کیا ہے ساتھ ہی ساتھ ازرو نے طوفان اور بار جیسی آبداؤں کے بارے میں پہلے سے سوچت کر کے لاکھوں لوگوں کی جانیں بھی بچائی ہیں اس کے علاوہ راشتری سرکشا اور ایگری کلچر میں بھی ازرو کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے اس کے باوجود بھی ازرو کو سرکار سے جی ڈی بی کا کیول پوائنٹ زیرو ایٹ پرسنٹ پیسہ ہی ملتا ہے دوستوں مجھے تو یہ دل سے لگتا ہے کہ ازرو کو کم سے کم اس سے پانچ گناہ زیادہ فنڈنگ ملنی چاہیے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیں موسیقا